بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امام غزالی رحمہ اللہ تعالی دین کے بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے ان کی زندگی کو آپ دیکھئے ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا محمد غزالی رحمہ اللہ اور احمد غزالی رحمہ اللہ تعالی دو بھائی تھے یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے ان کی تربیت ان کی ماں نے نہائیت اندلی کے ساتھ کی تھی امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بڑے وائز اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے ایک مرتبہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی والدہ سے کہا امی لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور وائز بھی ہے اور مسجد کا امام ہے مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا امی آپ بھائی سے کہیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے ماں نے بلا کر نصیحت کی چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے بھی پیچھے نیت باندھنے لیکن عجیب بات ہے کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور نماز کی جماعت سے باہر نکل آئے اب جب امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی ان کو بڑی صبح کی محسوس ہوئی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے لہٰذا مغموم دن کے ساتھ گھر واپس لوڑے ماں نے پوچھا بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہوئے کہنے لگے امی بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری میں واپس آگئے اور اس نے آ کر الگ نماز پڑی تو ماں نے اس کو بھلایا اور کہا بیٹا ایسا کیوں کیا چھوٹا بھائی کہنے لگا میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا پہلی رکعت انہوں نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کی بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا اس لئے میں ان کے پیچھے نماز چھوڑایا اور آ کر الگ پڑھنے لگا ماں نے پوچھا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ کیا بات ہے کہنے لگے امی بلکل ٹھیک بات ہے میں نماز سے پہلے فیقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و خوز کر رہا تھا جب نماز شروع ہی تو پہلی رکعت میری توجہ الاللہ میں گزری لیکن دوسری رکعت میں وہی نفس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا اس لئے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو ماں نے ایک وقت ایک تھنڈا سانس لیا اور کہا کہ افسوس تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بن سکا اس جواب کو جب سنا تو دونوں بھائی پریشان ہوئے امام حضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو معافی مانگ لی امی مجھ سے غلطی ہوئی مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا امی مجھے تو کشف ہوا تھا اس لئے کشف کی وجہ سے میں نے نواز دوڑ دی تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا تو ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک تو نقص کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرا پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے ناظرین تحریری یا تقریر صورت میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو میں اپنے اللہ تعالیٰ علمین سے معافی کا فاستگار ہوں اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ مصنعت معلوماتی تحقیقی اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے اردو گیت انفو یوٹیوب چینل اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین سمم آمین